امیران خان پھلی زبان میں استعمال کر رہے ہیں عدیہ کو بھی پرابولا کہہ رہے ہیں الیکشن پرمیشن کے بارے میں انہوں نے انتہائی مزہرکہ فیز انہوں نے اطلاف استعمال کی جانہوں نے ایک خاتون جج ہے اس کے بارے میں جو چکڑے ادا کی دعا اسلامباد ہائی پورٹ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لے دیا تو انہوں نے بچنے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنی جذباتیت میں آکے ان کا اردگرد ارادتنگ ہو گیا ہے اب اسلامباد ہائی کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ بارسوشن کی ٹھڑی ہو گئی ہے انہوں نے کہا جی ہم اپنی مہتایت عدارت کی جو جج ہے ان کے ساتھ ٹڑے ہیں تو یہ سارے معاملات بڑے گور اور خورت کی دائے گار الیکشن فرم پاکستان نے جو تیس اگرس کو جو نوٹس جاری کیا ہے کنٹیمٹ آف الیکشن فرم بہت بہت اہم ہے آپ پڑے جناب کو میرے پاس اس کی ساری تاپی موجود ہے جس میں انہوں نے جو کالیا دی جبران خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشن کو کالیا دی ساتھ انہوں نے اردو میں اس کے پہرے کا حصہ بنا دیا یہ کالیا نکھا رہی ہے وہ آئی ڈیو ویڈیو پہمرا سارے ریکارڈ ایکٹرون ویڈیا ساری ساتھ گئے اور ساتھ تگایی تاپو میٹس ہے وہ جو اس کے بعد مصطحہ دے گئے زیادہ منتے نہیں ہیں ان کو پاس الیکشن ایکٹ دو ہزار دف کا سیکشن دس جیسے وہ بہت اگر کوئی شخص کوئی پارٹیس یا کوئی اگر کوئی تذیر کرے تظلیل کرے تو وہ کنٹیمٹ میں آتے ہیں وہی کارکتیارات ہیں جو ہائی کورٹ کی جیجز کے بنا برہتا ہے سیکشن آرٹیکل دو سو چار میں رہتا ہے اور سیکشن بڑا اپارٹنٹ ہے وہ ہے آرڈنس دو ہزار دین اس کی انٹرپٹیشن بڑی خطرناک ہے اس میں لیتا ہے کہ وہ ان کو سزا دے سکتے ہیں پانچ سال بھی دے سکتے ہیں تین سال بھی دے سکتے ہیں ہوتیل بھی رائزنگ آف بھی دے سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں یعنی یہ جو الیکشن کمیشن کے بارے میں آہ عمران خان نے بات کی ہے تو اس میں ان کو پانچ سال سزا بھی ہو سکتی ہے جناب ان کو تو لہر ہے الیکشن کمیشن کا ایک ممبر سارے ممبر جو ہیں وہ سارا بڑی کوشش بڑی میانت سے انہوں نے کیس تیار میں نے آج تک ایسا کنٹیمٹ آف الیکشن کمیشن یا کنٹیمٹ آف کوڑ کر نہیں پڑا اتنا زیادہ شدید انہوں نے ساری چیزیں لے دیا جو ان کے خلاف گالیاں دیتے رہے ہیں وہاں خان صاحب ماں دہن کی کمینہ کتے کے بچا یہ وہ لینا دینا وہ ساری باتیں انہوں نے اس میں حالانکہ وہ میرا بھی دوست ہے آپ کا بھی دوست ہے وہ بڑا شریف آدمی ہے وہ شریف آدمی